مسلمانوں نے ہندوستان میں سات سو برس سے زیادہ حکومت کی ہندوستان میں آج کل تو پانچ سال حکومت کرنے مشکل پڑ جاتے ہیں پانچ سال اگر کوئی حکومت کر لیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بڑے تیس بار خواہ بن گیا مسلمانوں نے قریب قریب سات سو سال اس سے بھی زیادہ حکومت کی اور شہندار حکومت کی شہاب الدین محمد غوری جب آیا جب سلطان قطب الدین اے بک تھا جو قطب مینار بنائی ہے سلطان شمس الدین التمش تھا اس دور سے لے کے اور بہادر شاہ دفر تک ہر بادشاہ نے انصاف کو اپنا میعار بنایا قرآن کا حکوم دیکھئے شہاب الدین محمد غوری آئے اسلامی فوج آئی بھئے کتنی تھی اسلامی فوج بھئے دس ہزار ہوں گے بیس ہزار ہوں گے ہندوستان میں جو رہنے والے تھے دوسرے دھرم کے لوگ وہ تو زیادہ تھے نا جو یہاں پر آئے تھے وہ تو کم تھے جو یہاں پہلے سے رہتے تھے راجہ مہاراجہ وہ تو بہت زیادہ تھے نا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان آنے والے انصاف کر رہے ہیں احسان کر رہے ہیں ہمارا خیال کر رہے ہیں ہمارا دیکھ بال کر رہے ہیں ہم سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے ہیں سارے لوگ ان کے ساتھ راضی ہو گئے میں پڑھ رہا تھا زہیر الدین بابر بابری مسجد جن کی مشہور تھی بابر جو مغل حکومت کے بانی تھے مغل شہنشاہ سب سے پہلا پندرہ سو پچیس میں آیا تھا تقریبا اب تو دوہزار بائیس ہے پندرہ سو پچیس میں آیا تھا وہ اور پانچ سال تقریبا اس نے حکومت کی تو زہیر الدین بابر کا بیٹا تھا ہماریوں بادشاہ بابر کا جنہی حال ہونے کا وقت آیا تو بابر نے ایک وسیعت لکھی غور سے سنی بابر نے ایک وسیعت لکھی اپنے بیٹے ہماریوں کو بلایا اور ہماریوں کو جو آخر میں وسیعت کی وہ غور سے سننے کے قابل ہیں ہر مسلمان حاکم کے جو حصول تھے نا حکومت کرنے کے جو نیم تھے وہ آپ کو اس میں ملیں گے وسیعت میں انہوں نے کہا مذہبی تعصب سے اپنے دماغ کو پاک رکھنا سام پر دائک تھا نہیں لانا مذہبی نفرت نہ لانا مذہبی تعصب سے اپنے دماغ کو پاک رکھنا پہلی وسیعت ہے ہر قوم ہر مذہب کا لحاظ رکھنا ہمیشہ غیر جانبداری کے ساتھ انصاف کرنا آگے ہے نا انصاف ہمیشہ غیر جانبداری کے ساتھ چاہے مسلمان ہو چاہے دوسرا کوئی ہو مسلمان غیر مسلم نہ دیکھنا جو تمہارا انصاف کہتا ہو وہ کرنا نمبر دو آپ غور سے سنیے گا نمبر دو خصوصاً گائے کی قربانی نہ کرنا بابر نے جو وسیعت کی گائے کی قربانی نہ کرنا گائے کی قربانی سے باز رہنا نمبر تین کسی بھی عبادت خانے کو نہ گرانا کسی بھی پرستشگاہ کو منہدم نہ کرنا کوئی بھی عبادت خانہ ہو کسی بھی ہندوستان میں تو بہت سارے لوگ رہتے ہیں نا بہت سارے دھرم کے لوگ رہتے ہیں نا ہندو دھرم کے اندر تو کروڑ دیوی دیوتا ہے بے شمار مندر ہیں بے شمار گردوارے ہیں بودھ ہیں جہن ہیں اور اپنے اپنے ہیں کسی بھی قوم کے کسی بھی مذہب کے عبادت خانے کو گرانا نہیں اور ہمیشہ انصاف رکھنا پھر دوبارہ آگیا ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرنا تاکہ حاکم اور محکوم محکوم کے تعلقات خوشگوار بنے تاکہ بادشاہ اور عوام ایک اچھا میل تالمیل بنے پھر انہوں نے ایک وسیعت کی کہ دادو دہش میں کمی نہ کرنا دادو دہش دیتے رہنا خیرات کرتے رہنا جو جس کی ضرورت ہے دیتے رہنا آپ نے سنا ہے نا اور اندیب بادشاہ نے بھی اور مغل بادشاہوں نے ہندو دھرم کے مندروں کو گردواروں کو بہت جاگی رہ دی ہے دادو دہش میں کمی نہ کرنا عدل اور انصاف کرنا ہمیشہ اللہ کی رضا کو اپنا اصول بنانا یہ ہے بڑی بات ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے اللہ کو نہ بھول جانا اللہ کی رضا کا دھیان رکھنا ہمیشہ انصاف کرنا اور رعایہ کے ساتھ عوام کے ساتھ پرجہ کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرنا رعایت کا معاملہ نرمی کا معاملہ کرنا یہ ظہر الدین بابر کی وسیعت ہے جو ہندوستان کی اسلامی حکومت کتاب کے اندر مفتی شوکت علی فاہمی نے اس کو نقل کیا تو ہندوستان میں جو مسلمانوں کی حکومت کی دینا وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق تھی کیسے ہی کوئی بڑا باتشاہ ہو کبھی اس نے اپنے نفرت دھرم کی نفرت کو نہیں رکھا دل میں اگر دھرم کی نفرت کو دل میں رکھتے ہندوستان میں حکومت نہیں کر سکتے تھے چاہے اکبر ہو چاہے شاہ جہاں ہو چاہے جہاں گیر ہو چاہے اورنگ دیو ہو چاہے اس سے پہلے کے بادشاہ ہو ان کے دربار میں جو بڑے بڑے عدی کاری اور افسر ہوتے تھے نا غیر مسلم ہوتے تھے منصب دار ہوتے تھے سب ملجول کے حکومت چلاتے تھے تو ہمیں یہی معاملات دیکھنے ہیں کہ سب کو خوش رکھنا بھئی ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنا مذہب اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی مقام نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ تعلیم دی تھی کہ جب بھی کہی جاؤ کسی عبادت خانے کو نقصان نہ پہنچانا اور عبادت گاہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہو ان سے چھڑ چھاڑ نہ کرنا یہ ہمارے اسلام دھرم کی پرانی تعلیم یہ بادشاہوں کی نہیں یہ اللہ کی بنائیوئے تعلیم تو ہمیں تو خوشی ہو اس بات کی کہ اسلام مذہب سب کے ساتھ اچھا برطاؤ بتاتا ہے پریم پیار ٹھیک ہے آپ کو لکم دین و کم ولیہ دین تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین کوئی ہمیں کوئی نفرت کی بات نہیں لیکن جو مذہبی شخصیات ہیں جو مقدس شخصیات ہیں ان کا احترام ہم بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی احترام کریں دیکھئے زبان تو ہماری بھی ہے ہماری کا مطلب مسلمانوں کی لیکن ہماری نصیحت ہے لوگوں کو خبردار خبردار کسی دوسرے دھرم کے بارے میں ایک لفظ بھی مو سے نہ نکالو ٹھیک ہے آپ کو دھرم کسی کو اچھا لگتا ہے لگے ہمیں کیا مطلب اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مقدس شخصیات ہیں خاص طور سے آقائد ہو جہاں فخر کائنات رحمت للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر اسلام ہے جو قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی ان کے لیے کوئی بے عذبی کرے گستاخی کرے کوئی توہین آمیز کلمہ بولے ہم سے برداشت نہیں